اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسمان ولوگ 69 اللہ کے فضل اور شکر کرتے ہوئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو میں اس وقت منڈی صادق گانج کا ایک گاؤں جوٹ کی سکھا میں موجود ہوں میری نظر سے ایک ویڈیو گزری انڈیا سے بزرگ سردار گربجن سنگھ والد سردار چانن سنگھ ان کے گاؤں میں میں موجود ہوں اپنی اس ویڈیو میں سردار نے ایک کاغذ میں نقشہ بنا رکھا تھا تاکہ ہم سردار گربجن مان سنگھ کی گاؤں کی ویڈیو بنا سکیں ویڈیو میں انہوں نے نشانیوں کا ذکر کیا تھا وہ دکھا سکیں اور ان کا گاؤں ان کو دکھا سکیں یہاں ان کے دور کے کچھ مکانات بھی موجود ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کوشش کریں گے کہ یہاں کے بزرگوں سے ملیں اور دوستوں سے ملیں اور ان سے کچھ معلومات حاصل کریں سردار صاحبان نے جو اپنی ویڈیو میں نشانیاں بتائی ہیں وہ بھی دکھائیں گے گردوارہ اور ڈگیاں وغیرہ طلاب وغیرہ انہوں نے ذکر کیا تھا وہ بھی دکھانے کی کوشش کریں گے وہ سب تو اب ختم ہو چکا لیکن کچھ چاندہ اظہار باقی ہیں کوشش کریں گے کہ وہ چیزیں بھی کور کریں اور آپ کو دکھائیں تو آئیے چلتے ہیں گاؤں جوٹ کی سکھا ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکر نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے دوستو یہ گاؤں جو ہے یہ زلہ بہاول نگر کی ایک چھوٹی سی تصیل منڈی صادق گانج کے قریب تقریباً چار کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے سردار گربجن سنگ والد چانن سنگ ان کے جو دادا جی تھے ان کا نام جو ہے وہ کنڈا سنگ بتا رہے تھے سردار گربجن سنگ اس وقت بارہ سال کے تھے ان کی عمر جو ہے بارہ سال تھی ان کے جو دادا جی اور ان کے والد صاحب جو ہے یہاں سے مائیگریٹ کر کے انڈیا چلے گئے تھے آج سردار گربجن سنگ اپنے گاؤں کو اپنے گلیوں کو اور یہاں کے جو کھیت ہیں اس کو بہت ہی یاد کرتے ہیں انہوں نے کاغذ پہ ایک گاؤں کا پورا نقشہ بنا رکھا ہے نقشہ ایک سے ظاہر ہوتا ہے کہ سردار صاحب کو یہاں کی ایک ایک گلی ایک ایک گھر اور ایک ایک بچہ سے رہ کر بڑے تک سب یاد ہے اس وقت جو سٹوڈنٹ ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے ان کے نام بھی یاد ہیں اور اس دور کے جو بزرگ تھے ان کا نام بھی وہ لے رہے تھے اور بھی کئی لوگوں کا نام لیا انہوں نے یہاں تک انہیں یہ بھی یاد ہے کہ ان کا گردوارہ کہاں ہوا کرتا تھا طلاب وغیرہ کوئی ڈگیاں وغیرہ اور وہ ایک بورڈ کا ذکر کر رہے تھے بورڈ کا بہت بڑا درخت ہوا کرتا تھا جس کے نیچے بیٹھ کر ان کے بڑے جو تھے وہ پنچیت لگایا کرتے تھے ایک جنجگر کا بھی وہ ذکر کر رہے تھے یہ ساری چیزوں کے اثار آج ہم آپ کو دکھائیں گے مرزا نصراللہ بھائی جو ہے ہمیں یہ جو مکان بنے ہوئے ہیں سردار سہبان کے ان کا وزٹ کروائیں گے یہ تو بڑا پشادہ سینٹ ہے یہ مطلب اس کی رینویشن ہو گئی ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں سر یہ دو طرح کے مکان بنے ہوئے یہ ایک ہوا کرتا تھا یہ لیدہ لیدہ مکان ایک مکان تھا اس کی پارٹیشن ہو گئی ہے یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے دوستو جہاں سے سیڑھیاں جایا کرتی تھی اس وقت جو اب قتم ہو گئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ایک یہ حصہ ہے اور ادھر جو ہے یہ بھی بہت ہی کمال کی بلڈنگ ابھی موجود ہے ادھر فیملی بیٹھی ہوئی ہے ادھر ہم جا نہیں سکتے لیکن ادھر جائیں گے آپ کو دکھائیں گے یہ علماری جو ہے اس وقت کی بنائی ہوئی ابھی بھی موجود ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے خستہ ہو چکی ہے لیکن اس کی نشانیاں جو ہیں اس کے تاثرات جو ہے بہت بہتر حالت میں موجود ہیں یہ دروازہ جو ہے یہ اسی دور کا ہے یہاں بھی کوئی فریم سا لگا ہوا تھا اب ختم ہو چکا ہے یہاں اس وقت جو ہے چراغ جلائے جاتے تھے کیونکہ اس وقت لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی چراغ وغیرہ جلائے جاتے تھے یہ اس کے ونڈو لگے ہوئے ہیں سلاکھیں جو لگی ہوئی ہیں اسی دور کی ہیں لکڑی جو ہے بلکل ہی گل سٹ چکی ہے فریم ابھی بھی موجود ہے سردار سہبان کے جو یہ مکان تھے اس وقت بہت ہی عالی شان مکان ہوا کرتے تھے ان کی نشانیاں جو ہیں ابھی بھی موجود ہیں سر سردار سہبان جو تھے ان میں سے کوئی بھی اپنے اس گھر کو دیکھنے کے لئے کوئی آیا یا نہیں ان میں سے تو کوئی نہیں آیا باقی کچھ لوگ آتے رہتے ہیں پہنچ دنوں بھی کچھ لوگ آئے وہ تھے حضرت کر گئے ہیں یوٹیوبر آئے تھے جو بزرگ تھے انہوں نے کچھ نقشوں کے پاس انہوں نے ان کو بیڈ کیا تو وہ دیکھنے کے لئے آئے تھے گاؤں کا یہ گاؤں سکھوں کا گاؤں تھا اس میں تقیبا ہنڈر پرسینٹ جو تو سکھ یہ بات ہے یہاں تھا بزرگ بتاتے ہیں کہ جبنے گاؤں کا نے اس کے گلیاں جتنی بھی تھی وہ ساری چٹی بھی گلیاں دی دروازے بقیدہ لگے ہوئے تھے بڑا خوبصورت گاؤں تھا دیری نظر سے ایک ویڈیو گزری تھی سردار سے وہ ذکر کر رہے تھے اس گاؤں کا انہوں نے نقشہ بھی بنا رکھا تھا ایک کاغذ کے اوپر پورا انہوں نے جو ہے اس کا نقشہ بتایا انہوں نے نشانیاں بتائیں ہمارے سامنے جو ہے اتنی شاندار بلڈنگ مجود ہے جو اس وقت جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے بنائی گئی تھی پروازہ بھی چیک رہے یہ بھی اسی دور کا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے یہ چھات جو ہے دوبارہ ڈالی گئی ہے لیکن اس کے نیچے جو گارڈر لگے ہوئے ہیں یہ اسی دور کے ہیں اس کی دیواریں جو ہے یہ ابھی بہت بہتر حالت میں موجود ہیں اس کی اگر مرمد کی جائے تو یہ کافی سال جو ہے یہ ساتھ دے سکتی ہیں یہ میرے خیال سے مٹی کا لیپ کیا ہوگا ہے پہلے تو یہ لستر کیا ہوگا ہمارے رسو راجان اس کے مطابق اس کو نہ مٹی لگائی جاتے جیسے پنجاب میں وہ ہی لگائی ہوئی ہے یہ ہمارے گاؤں میں ہمارے علاقے میں جو ہے اسی طرح مٹی سے لیپ کیا جاتا ہے مٹی کے جو مکان ہوتے ہیں یہ ہمیشہ تھنڈے رہتے ہیں یہ بلکلہ صحیح ہے اس وقت میں بجلی کی سال موجود نہیں تھی کچھے مکان بنائے جاتے ہیں ان کی چھتیں بھی تھی وہ بھی کچھی ہوتی تھی تو یہ مکان تھنڈے رہتے تھے اتنی گرمی ہے ہمیں زنہ بھی آئے ہوئے لیکن یہاں بہت تھنڈا کا حساس ہو رہا ہے سردار سہبان نے جو ہے کتنے اچھے طریقے سے یہ بلڈنگ تیار کی تھی یہ آگے بھی ایک روم موجود ہے کتنی وسیل ہماری اس وقت بنائی گئی تھی اس کے تاثرات بھی بہت واضح ہیں یہاں ایک شراغ جلانے کے لیے آپ یہاں آئے تھے تو یہ مکان جو تھے یہ بلڈنگ کس حالت میں مجود تھی بڑی اچھی ساری لبردر سے گئی لبردر سے وقت نار نال جڑا مارکت بہت گزر گیا سن امائی ایک بڑر ایڈر نار سارے ہمیں بتائیے گا کہ وہ طلاب اور جو گردواری کا انہوں نے ذکر کیا تھا وہ کس جگہ پر مجود تھا آپ وہ جگہ بتا دیں سر جو طلاب طلاب یہ مطلب یہ کافی بڑا تھا اب تو یہ کافی رات تک مطلب ختم ہو گیا ہے یہ طلاب ہے سہی ہے یہ کافی بڑا تھا یہ آبادیاں ہو گئی ہیں مطلب لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے تو یہ تھوڑا تھوڑا بہت بچائی ہے طلاب باقی یہاں پر یہ خجور کا درخت نظر آ رہا ہے یہاں پر بزرگ بتاتے ہیں کہ یہاں پر ان کا گردوارہ تھا سرسکوں کے بات یہاں پر یہاں پر طور پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سردار صاحب جو ہیں وہ دیکھ سکیں یہاں پر پٹھا ہوا گطہ پشتوں نے ختم کیا پٹھا تھا اس طرف آج طرف صحیح ہے پٹھا تھا اور اس کے ایک سال پہلے پہلے تو یہ زمینہ آباد کی ہم اس کو ختم کیا ہے ایک سال پہلے آٹی لاب بنا ہوا تھا مطلب نہیں یہاں پر یہ سکھ سہبان کے دور گئی یہ یہ اطلاب اس وقت سردار صاحبان نے یہ بنایا تھا یہ کس مقصد کے لئے جانور وغیرہ رکھنا ہے نہیں یہ جو طلاب تھا پورے گاؤں کا پانی تھا اس سسٹم اس طرح بنا تو پورے گاؤں کا پانی کٹھا سلام میں آتا یہ اطلاب اس لئے بنایا ہے جتنا بھی سیبرج کا سسٹم اس کو مطلب یہاں پر جو پانی سارا گندہ پانی یہاں پر کٹھا ہوگی گلیاں بغیرہ ہیں اس وقت تو بہت برے حالات ہیں سورے گاؤں کے عالموں بڑوں سے کیا سونا کے اس وقت کیا حالات ہے گاؤں کے سارا ہمارے جو بڑے بتاتے ہیں جس طرح وہ بتاتے ہیں اس کے لئے آسطت تو آج تو یہاں پر سرہ گندی ہے اس وقت گلیاں بڑی خوبصورت تھی ساری گلیاں چھتی ہوئی تھی اور پھر یہ جتنی بھی گلیاں تو ان کا بیلنس انہوں نے اس طرح بنایا تھا کہ جب جب بارش ہوتی تھی سارا پانی کٹھا ہو پر چوک میں سر چوک میں سے ہوتا ہوئی یہاں پر طلاع میں آج یعنی کہ سسٹم بنائی ہوئی سیوونٹی فائیوی ہوگئے انڈی بینڈرز کو اس کے بعد یہ چیز ہست 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 ہم شور بدار ہو رہ رہی انشاءاللہ جنریشن کر رہی ہے کوشش کر رہی ہیں کہ دوبارہ جوانس کی خوبصورتی کو پال کیا جائے اور انشاءاللہ پورا مید ہیں انشاءاللہ ہم اپنے گاؤں کو دوبارہ خوبصورت بنائیں گے انشاءاللہ پورا ہم سردار بنائیں گے سامنے یہ سامنے بنائیں کو بنائیں گے اس کو ختم ہوئے دو تین سال ہوگئے یہ سردار صحبان اپنے بچوں کی شادیاں کنیا جو پر سردار صحبان نے پنی ویڈیو میں ایک بورڈا پر دکان بنی ہی یہ دکان جان بنی یہاں چھپا ہوتی گا ہم پر لوگ مطلبات بس کی نیچے بیٹھتے تھے صحیح ہے یہاں پر مطلب یہتنی بھی ان کی پنچیت وغیر ہوتی تھی ہیں یہاں پر ہوتی گا ٹھیک ہے یہ مین چوبتا ہوں گا یہ مین چوبتا گاؤں گا بھی ختم ہوئے تین چار سر پہلے اسلام علیکم جی علیکم سلام بزرگوں کی آل چالے ٹھیک ہے ٹھیک اللہ دکرم آپ نے اپنے ہوش میں کیا کیا چیزیں یہاں دیکھیں اور کیا محول دیکھا تھا پرانی مکان ہے گا اس نے تپیہ ہونا دیں اچھا اس کو ایک دو ہے نید رہے سب پر باہر کھڑے باقی صاحب نہیں گلیاں گلیاں یہاں مطلب ہے پرانیاں چل دیاں پینڈے دیڑیاں یہ ہیں اچھا وہ پرانیاں اس سے دور دیاں چل دیاں سردار صاحبان کو کیا پیغام دیں گے تو سی آؤ جناب ساڑے پینڈ دے وچے تو سردار صاحبان کو بزرگوں نے دعوت دی ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں آئیں پاکستان یہاں آئیں وہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کریں گے وہ انہیں دعوت دے رہے ہیں اب یہاں کے نوجوانوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں سردار صاحبان کے لئے بھائی صاحب کیا حال چلے پلکل ٹھیک بھائی جا آپ سردار صاحبان کو کیا پیغام دیں گے سردار صاحب کو بس یہی کہنا چاہیں گے کہ وہ اس پینڈ میں گاؤں میں تشریف لے کے آئیں جیسے ہی بکائیں گے ہم ان کا ویلکم کریں گے اور اپنی پرانے یادیں جو ہیں وہ تازہ کریں گے ہمارے جو سردار صاحب ہیں جیسے ہی آئیں گے ان کا ویلکم ہوگا بہت اچھے سے پورے گاؤں کو دیکھیں جو جو چیزیں تھیں یہاں پر مجود وہ ابھی بھی کچھ یادیں ان کی ہیں ابھی سر نیرانہ محمد فیصل سر ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ ابائی گھر جو تھے ان کے گاؤں تھا اس میں ان کے گھر تھے ان کو آ کے دیکھیں میں بہت خوشی ہوگی کہ وہ ہمارے گاؤں اپنے ابائی گھر میں وہ لوگ آئیں گے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں وہ ان کو اپنا گاؤں گھر گمائیں گے جی سر ہم ان کے نقشہ کے مطابق ان کی جو جب ابائی گھر تھے جو چیزیں تھیں ان کو وہ چیزیں سب دکھائیں گے دوستو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس کو لائک سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا مجھے دیجئے اجازت بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ اللہ نگے بان